مہرین ساری بات اپنے باپ سے جا کے کرتی ہے اور اس کو کہتی ہے کہ میں آپ کو بتانا نہیں چاہتی تھی لیکن حقیقت یہ ہی ہے کہ ہمارے ساتھ شامیر دو کا کہہ رہا تھا آگے سے اس کا باپ کافی گسے میں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بات کے لیے کبھی بھی میں شامیر کو معاف نہیں کروں گا میں اس کا وہ حشر کروں گا کہ بس تمہیں کیا بتاؤں جس کو سن کر مہرین کہتی ہے کہ بابا آپ کو ان کی طرف کچھ نہیں کرنا یعنی کہ شامیر کو کچھ بھی نہیں کہنا ہے بلکہ شامیر کی دکتی رکھ پر ہاتھ رکنا ہے یعنی کہ شبرہ اور اس کے گھر والوں کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ یہ شامیر ساری زندگی یاد رکھے اور اس کو پتا چل جائے کہ آخر یہ جھوٹ بولنا کس باؤ بکتا ہے یعنی کہ بہت زیادہ گسہ کرتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کو اس بات کا بدلہ لے کر ہی رہنا ہے کیونکہ میں یہ بات کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتی ہوں کہ شامیر کے دماغ میں کوئی اور سوار ہو اس لئے بہتر یہ ہے کہ اب یہ کام آپ کے سوٹ ہے اس کا باپ اس کو تسلی دیتا ہے کیونکہ وہ اس سے بھی دس ہاتھ آگئے اور اس کو کہتا ہے کہ تم فکر مت کرو میں ساری چیزوں کو ہینڈل کر لوں گا تمہیں پریشان ہونے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے دیکھ لینا سب ٹھیک ہو جائے گا